دیکھئے ہم کوئی نصیحت نہیں دے رہے بلکہ ان کو ہم نے ان کو ان کی سمیدھانک ذمہ داری کو یاد دلایا ہے جو وہ بھول چکے ہیں یہ جو آرن جلوس جو نکالے گئے پورے دیش میں اور اس جلوس میں ہر جگہ پر وائلنس ہوا چاہے مدیہ پردیش ہو راجستان ہو گجرات ہو کرناٹک ہو گوہا ہو جہاں جہاں یہ آرن کا جلوس گیا پروسیشن گیا وہاں پر وائلنس ہوا تو وہاں کی سرکاریں سراسر ناکام ثابت ہوئی اس وائلنس کو روپنے کے لیے اور کیوں سراسر ناکام ثابت ہی بلکہ سرکاریں خود جو انگریزی کا علاوہ استعمال کروں گا کہ یہ تو جو گربڑ ہی وہ سٹیٹ کمپلیسٹ وائلنس تھا سٹیٹ کمپلیسٹ وائلنس ہوا ہے اور آپ دنگائیوں کو دنگا کرنے سے روک نہیں سکتے پرمیشن جلوس کا دینے والی سرکار جب آپ پرمیشن دے رہے ہیں تو ذمہ داری بی جے پی اور جو وہاں کی سرکار ہیں ان کیوں نہیں چاہیے کہ کوئی وائلنس نہ ہو تو جو بھی وائلنس ہوا آرن یاترہ یا جلوس میں وہ سٹیٹ کمپلیسٹ وائلنس ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہتتر بازی ہوئی پھر آپ گھر توڑ دیتے ہیں مدیہ پردیش میں کس بنیاد پہ گھر توڑتے ہیں بھائی آپ یہ تو یہ 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 جینیوہ کنوینشن کا وائلیشن ہے آپ کو پکڑنا چاہیے ان لوگوں کو اگر کرے تو آپ گھر کس بنیاد پہ توڑ رہے ہیں بھائی اور ایک ہی کمیونٹی گھر توڑ رہے ہیں آپ کیوں اور آپ کو کون اختیار دیا گھر توڑنے کا چلیے گھر ایلیگل ہے تو نوٹیس دیجئے کیا وہی گھر ایلیگل ہے دوسرے گھر ایلیگل نہیں ہے ایک ہی کمیونٹی کے مدیہ پردیش میں آپ گھروں کو توڑتے ہیں اور جو بچے ابھی اڈلٹ نہیں ہوئے ستر بچوں کو آپ ان کو مار پیٹ کرتے ہیں اور پھر دنیا نے ویڈیو دیکھا کہ مہیلاؤں کو ضعیف مہیلاؤں کو بزرگ مہیلاؤں کو ستر سال کے مہیلاؤں کو آپ ان کو مار کے ہاتھ اور پیر توڑ دیتے ہیں ان کا پولیس توڑتی ہے ان کا مدیہ پردیش پولیس یہ آپ کام کر رہے ہیں راجستان میں ہوا کیا کر راجستان کانگریس سرکار آپ کی سرکار نے ان کو پرمیشن دیا جب پرمیشن آپ دیتے ہیں تو کیسا وائلنس ہوتا ہے پھر گھر جلائی جاتے ہیں وہاں پر دکانیں جلائی جاتی ہیں تارگیٹڈ گھر جلائی جاتے ہیں راجستان میں کرناٹک میں ہوتا ہے تو یہ پورے کنٹری میں اتنے چھ سات پردیشوں میں ہو رہا ہے تو یہ دیکھئے یہ ایک ایسا نہیں ہے پورا پلاننگ سے ہو رہا ہے اور آپ تارگیٹ کر رہے ہیں وہ مسلم مائنورٹیز کو صرف کیوں کر رہے ہیں وہ مسلم مائنورٹیز کو تارگیٹ آپ پہلے آپ بولتے ہجاب نہیں پین سکتے سیکولر سٹیٹ ہے گوشت نہیں کہا سکتے سیکولر سٹیٹ ہے کیا پھر آپ خانون مرائیتے ہیں پھر اس کے اوپر کہاں پہ رکے کا بات یہ ماب لنچنگ سٹیٹ سپانسرڈ وائلنس اب سٹیٹ کمپلیسٹ وائلنس اور سنگ پریوار لو انٹینسٹی وائلنس کر رہے ہیں پورے دیش میں یہ اس کو یہ پرفیکٹ کر چکے ہیں یہ اپنی چیز کو لو انٹینسٹی وائلنس کرتے ہیں یہاں کرو وہاں کرو ادھر کرو سرکار کی ذمہ دار بتائیے سرکار کی ذمہ داری ہے نہیں آپ سو رہے تھے کیسا دنگا ہونے دیا آپ نے کتنے پولیس والوں کو سسپنڈ کیا آپ نے کتنے آئی پیس آفسروں سسپنڈ کیا آپ نے اس سے بات ثابت ہو رہی کہ آپ کی پوری رضا مندی سے جس کو ہم نے کہا انگریزی کا لفظ سٹیٹ کمپلیسٹ وائلنس ہے بیہار میں ہوتا ہے ہمارے قلاب باتیں کرتے ہیں بکواز کرتے ہیں کیسے مسجد کے بجا کے ہنڈا لگاتے ہیں بھائی آپ بتائیے کیسے لگاتے ہیں کوئی بھی اس کا ذمہ دار کون ہے میں ہوں ذمہ دار اس کا تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں راجستان کرولی میں جو کچھ ہوا مدیہ پردیش میں جو کچھ ہوا گجرات میں آنند ہممت نگر کمبھاٹ میں جو کچھ ہوا کرناٹک میں جو کچھ ہوا گوہ میں جو کچھ ہوا وہاں کی سرکاروں کی رضا مندی سے یہ سٹیٹ کمپلیسٹ وائلنس ہو رہا ہے اور ٹارگیٹ پہ کون ہے کون اس پروسیشن کا پرمیشن دیتا ہے سرکار دیتی ہے تو سرکار جب دیتی ہے تو سرکار کیسے وائلنس ہو رہاں دیتی ہے وہاں پر اور پھر مدیہ پردیش میں راجستان میں گھر جلائے جاتے ہیں دکانیں جلائے جاتی ہیں اور مدیہ پر جو گھر گھر توڑتے ہیں کس بنیاد پر گھر توڑیں گے بھے آپ کون سے خانون تحت توڑ رہے ہیں آپ بتاؤ خانون بتاؤ ان کو اور آپ معصوم بچوں کو تیرہ چلہ سال کے بچوں کو پڑھ کے پیٹتے ہیں مارتے ہیں روڈ پر رٹا کر ان کو سر یہ بتائیے رام نومی کے دن جین یو میں یہ بٹن میں کھانا مارمش نہیں آستہ کے آستہ آستہ میری آستہ نہیں ہے کیا میری آستہ بھی ہجاب پیننا میری آستہ نہیں ہے تو آپ ایک کام کریں نا پھر جتنا ایکسپورٹ ہوتا ہے گوش اس دوران میں بین کریں انڈیا میں میں نے گوش کا ایکسپورٹ آپ بین نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو ڈالر ملتے ہیں اور وہ جو معصوم بیچارہ جو دن میں دو سو روپے دو سو روپے کماتا اس کے گاروبار کو آپ لگاتے ہیں آستہ کی بنیاد پر دیش چلے گا یہ سمیدھان کے اوپر چلے گا بتا دیجیے آپ پھر میری آستہ کیا کیا ہوگا بتائیے میری آستہ بھی یہ رمضان ہے پھر شراب کی دکانیں کیوں کھلی پڑ پڑی بھی ہیں کہ دیش سمیدھان سے چلے گا یا آستہ پہ چلے گا آپ یعنی آپ کی آستہ سب سے امپورٹنٹ ہے اور دوسروں کی آستہ کیا بھاڑ میں جائے آپ نے ہجاب کی بات کی تو کہا یونیفارم ہے پھر یہاں پر یونیورسٹی میں کیا گوشت کھانا کیا آستہ آ گیا کہاں سے دیش کون سے راہ پہ جا رہا ہے بی جے پی کو سنگ پریبار کو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ جس راہ پہ آپ اس دیش کو لے کر جا رہے ہیں اس سے دیش کمزور اور دیش کمزور ہو رہا ہے کہ سرکار کی ذمہ داری ہے آپ 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 کو بولیں گے کتاب پڑھو وی آور نیشنو ڈیفائن بنچ آف تھوٹس یہ دو کتابیں آپ پڑھ لو جس میں آر ایس ایس کے اس وقت کے سر سنگچالہ خود کہہ رہے ہیں کہ جب جلوس نکلتا تھا تو میں باجہ بجاتا تھا بول کے سر پاکستان میں سرطہ پریوچن ہوا ہے جو نئے وزیر آدم انہوں نے انہوں نے قسمیر کا راگ علاقہ ہے یہ تو بھارت سرکار کو جواب دینا چاہیے ان کا بھارت سرکار ان کا جواب دیئے پردان منتری تو مبارک بات پیش کر دی ان کو نہیں آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں میں سنیے پردان منتری نے کیا جواب دیا پردان منتری مبارک بات دی دی ان کو دیش کے پردان منتری مبارک بات دی ہے نہیں نہیں پدان منتری نے ان کو مبارک بات دی ہے اور کہا کہ بھئی اس خطے کی امن کے لیے ہم کو امن کو برخار رکھنا چاہیے ٹررزم ختم کرنا چاہیے دیش کے پدان منتری مبارک بات دے رہے ہیں تو اویسی سے کیوں سوال کیا جا رہا ہے آپ کشمیر سے ہم سے سوال کیوں کرتے ہیں پدان منتری سے بھی کریے دیش کے پدان منتری جب مبارک بات دے رہے ہیں شہباز شریف کو تو اویسی کو کیوں گھسیٹ رہے ہیں اس میں آپ دیش کے پدان منتری نے شہباز شریف کو سنیے دیش کے پدان منتری نے شہباز شریف کو مبارک بات دی ہے دیش کے پدان منتری نے جب شہباز شریف کے بڑے بھائی نواز شریف پدان منتری تھے اس ملکے تو افغانستان سے اچانک جب انہوں نے دیکھا کہ شہباز شریف کے گھر میں لائٹ دکھ رہی تو اپنوں نے اتر گئے وہاں پر دعوت میں چلے گئے بن بلائے مہمان بن کر ہم کو کیوں بول رہے ہیں پھر اس کے بعد پتھان کوٹ ہوا آپ پردان منطری سے پوچھئے وہ مبارک بات دی ہیں فارن پالیس نہیں پوچھتے رہتے ہیں لیکن پردان منطری نے جو مبارک بات دی ہے شہباز شریف کو اسد الدین ویسی کو کیوں پوچھ رہے ہیں چین کے اوپر نہیں بولتے پردان منطری چین کا نام لینے سے ڈرتے ہیں پردان منطری وہ علاقوں میں جہاں پر آج ہم پیٹرولنگ نہیں کر سکتے ان حصوں میں جو بھارت کا اس دنوں پر چین بیٹھا ہوا ہے ڈیپ سانگ میں کیا ہو رہا ہے ہارٹ سپرنگ میں کیا ہو رہا ہے ڈیم چاک میں کیا ہو رہا ہے پردان منطری بولتے نہیں ہیں اور میں پردان منطری سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کی خاموشی سے ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں سیاچن ہمارے ہاتھ سے چین نہ چین لے یہ خطرہ ہے دیس کے لیے ہم آپ سے سوال اسی لیے پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر آدم نے قسمیر کی بات اکھائی اور قسمیر کے کئی مسئلوں پر آپ سرکار کو گھیتے رہیں جب دیش کے پدان منطری چین پر نہیں بول کر شہباز شریف کو مبارک بات دیتے ہیں تو یہ سوال دیش کے پدان منطری سے پوچھا جانا چاہیے میں دیش کے پدان منطری نہیں ہوں دیش کے پدان منطری نے خود مبارک بات اور میٹھے میٹھے الفاظوں میں شہباز شریف کے پدان منطری بننے پر ان کو مبارک بات دی ہے آپ ابھی پدان منطری کے سپوکس پرسن بن چکے ہیں جنرلسٹ نہیں رہے آپ مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کو تو دیکھئے یہ سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی دیش بھکتی کو ثابت کروں اور پدان منطری نہیں پدان منطری جب شہباز شریف کو مبارک بات دیتے ہیں اس کا کیا بولیں گے آپ آپ کی زبان چپو جاتی ہے آپ کو الٹھا سوال کرنا چاہیے پدان منطری سے بی جے پی سے ان کے سنیے ان کے اس بیان کے بعد ہی میرے دیش کے پدان منطری نے شہباز شریف کو مبارک بات دی ہے ہاں دیش کے پدان منطری دی 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 ہے نا دیش کے پدان منطری دی دی ہے شہباز شریف کو مبارک بات دی دی ہے اب نہیں معلوم ہو سکتا ہے گھر میں دعوتیں چلے بھی جائیں گے کیونکہ جب نواز شریف کے پاس گئے تھے کھانا کھانے کشمیر والے مدھے پہ آپ کیا کہیں گے کیا کہیں گے ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ 370 ہٹانا ایک constitutional breach تھا بولی آشش صاحب موسیقی 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 پر ایسی طرح کیا اس کے ساتھ عونے کے مجھے کے ساتھائے سے رجائے اس کے ذاتے وہ شروع مجھے کی امتشاف کی پر p جارکنن میںmadeی ڈانکنشان چاہتاک وکاتیشان طرح کارنڈکا پرمشن راستک راستان طرح مددید اور جارکنم حتی شرائے مددید اور وہ کمار درستان طرح لکتا ہے جنہا ملتے ہیں انتر سیوچے گرمتان چاہت اللہ وہ طرح ہی ستے ہیں جن کے لیے ہمیں وزارہ بھی ایک بامی اور وہ ستے ہیں اساتے کلیے کے لیچانچوں پر بھی آپ اٹھا ہمانے ہیں جن کی تیچرہ نہیں ہے which these respective state governments have completely failed this is what I call state complicit violence and once again the Muslim community has been targeted in what happened in all these states in this RN procession بلکل کون سے خانون کے تحت آپ بلدورت چلا رہے ہیں بتائیے illegal خفزہ تھا تو آپ notice کیوں نے دیتے کیا illegal خفزہ صرف مسلمانوں کا ہے دوسرے دوسروں کا illegal خفزہ نہیں ہے بڑے بڑے جو building کھڑی بھی ہیں چاہے کسی بھی ہو اس کا نہیں ہے اگر آپ illegal ہے تو آپ notice دو ان کو یا regularize کرو ان کو ایک غریب کا team کا شیٹ توڑ کر آپ کو کونسی خوشی مل رہی ہے یہ تو sadistic pleasure لے رہے ہیں آپ ان چیزوں کو کر کر آپ mob rule کر رہے ہیں آپ BJP is calling it as Exodus what you want to say BJP is calling it as Exodus what happened to the violence if Exodus is happening then what is the Congress Ashok Gay-led government doing how is it that shops were targeted and they were burned I can show you videos of targeted burning of shops in Rajasthan Karoli It is completely that government has failed in controlling the violence and the sang pariwar has mastered this art of low intensity violence No, no, it's completely from the ocean No, it's true, it's from the ocean and the videos of the people of the NAR's, the provocative people of the NAR's اور بہار میں مظفر نگر میں وہاں پر مسجد کے اوپر جنڈا لگانا بلکل کون رہتے پیر وہ لوگ کون ہے سنگ پریوار دیکھئے وہ سنگ پریوار کے لوگ ہیں نہیں ہیں آپ تو نہیں ہیں سنگ پریوار کے سنگ پریوار کے لوگ اس دیش میں لو انٹینسٹی وائلنس کرنے کے لوگ ماسٹری آسل کر چکے ہیں کیسے کوئی جلوس کے دوران میں مسجد کے اوپر جھنڈا لگا سکتا ہے پولیس کیوں خاموش بیٹی تھی کیا ہم نہیں دیکھ رہے کہ آپ ہجاب شروع ہوتا کبھی گوش شروع ہوتا کبھی دلی کا رائٹ ہوتا کبھی موب لنچنگ ہوتی ہے کیا ہو رائے پھر یہ سر ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے سر یہ بہت اچھا ہے ہیٹریڈ ہے ہیٹریڈ ہے ہیٹریڈ ہے ہیٹریڈ آپ پیدا کر رہے ہیں اس دیش کے ناغرکوں کے خلاف جو ایک مذہب پہ چلنے والے ہیں آپ ان کے خلاف ہیٹریڈ پیدا کر رہے ہیں سر اتر پردیس میں جیسے بلڈوجر ہٹ ہوا تو یہ مذہب پردیس میں جو بلڈوجر جانا آپ کو لگ رہا ہے اگر آپ کسی بھی کسی کا بھی گھر توڑ رہے ہیں بغیر نوٹیس دیئے تو وہ نمبر ون ایک کلیکٹیف پنشمنٹ ہے کمیونٹی کے خلاف سیکنڈلی اگر وہ اللیگل طریقے سے بنایا گیا تو نوٹیس دینے کا یہ پرنسپلز آف نیچرل دستے سے خلاف ایک ہے بغیر نوٹیس دیئے اس کو توڑ رہے ہیں تھرڈلی آپ وائلنس کو روکتے نہیں ہیں آپ کی ناک کے نیچے وائلنس ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ یہ سب تماشے کرتے ہیں تو یہ گھر کو توڑنا کون سے خانون تھے توڑ رہے ہیں گھر بتائیے آپ نہیں نہیں میں دوسرا نہیں میں آپ کو خانون کی سمیدان کی بات کر رہا ہوں آپ کون سے خانون تھے گھر کو توڑ رہے ہیں بتائیے ہم کو بغیر نوٹیس دیئے آپ یہ تو جنیو کنونشن کے خلاف ہے نہیں میں صحیح بولتا ہوں نا غلط کب بولا ہوں میں مدیہ پردیش میں آپ جو آرین پروسیشن میں جو وائلنس ہوا اسی پر سٹک کریے مدیہ پردیش میں جو گھر توڑے گئے مسلم سماج کے وہ کون سے قانون کے تحت شورا سنگھ چوہان بی جے پی نے توڑے بتاؤ ہم کو آپ آپ نے کیوں پرمیشن دیا جب آپ وائلنس کو کنٹرول نہیں کر سکتے اگر وہ الیگل تھے تو نوٹیس کیوں نہیں دیتے آپ آپ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے آپ اپنے سٹیٹ کمپلیسٹ وائلنس کو چھپانے کے لیے آپ ایک کلیکٹیف پنیشمنٹ مسلم سمدھائی کو دے رہے ہیں یہ جنیوہ کنمنشن کے خلاف ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے پرنسپس اپ ناشر جسس کے خلاف ہے اس کو ہر اس شخص کو جو سمیدان پر بروسہ کرتا یقین کرتا اس کو کنڈم کرنے کی ضرورت ہے اس حرکت کو آپ نے مدیہ پردیش میں ستر پچھتر سال کی مسلم مہلاؤں کو سر پوڑے ہیں ان کے ہاتھ پہر توڑ دیا آپ نے تیرہ چودہ سال کے بچوں کو روڈ پر لٹا کر آپ نے ان کو پیٹا ان کو یہ آپ کا گورننس ہے